ہزار ساکھ پر کس ملک پر محکومت کرتے تھے اس ملک کو دو تکڑے تقسیم کیا جائے ہم اس ایسی حالت میں پہنچ چکے تھے کہ جنانچہ انڈیا میں ہم کی ساتھ رہتے ہیں ہمارے ماموں نے شان اور وجود میں ڈال لیا جائے یہ بڑے مشکل فیصلہ تھا ہمارے بڑا پار تاریخ میں ایسے فیصلے سجیوں کے بعد آتے ہیں جب اتنی بڑی پیمانے پر انسانوں کو حجرت کرنی پڑے انسانیت کی تاریخ میں کبھی اتنی بڑی حجرت اتنے پستہ سر عرصے میں نہیں کی گئی جتنی پاکستان بناتے ہوئے ہمارے بزروں کو نہیں کی گئی میرے بچوں یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں جو بات ہم نے آپ کو بتائی کہ ایک لمحے کی دلیلیہ ہمیں کی شجاعت ایک لمحے کا فیصلہ ہو گئی جو آنے والی سجیوں کی کاری سے تبدیل کرتے ہیں اندلوسیاں پہ تاریخ بن زیاد کا وہ کشتیوں کو جنا دے آج تک کی دنیا کی تاریخ تبدیل کر لیا سلطان محمد فاتح کا خشکی پچھ ساتھ میر جہادوں کو گزید کر سمندر میں اتار دینا آج اسطنبول اسلامی شہر ہے آج اسطنبول قیصہ خلافت اسلامیہ کو مرکز رہنے کے بعد آدمی مسلمانوں کے پاس ہے سجیوں کی تاریخ تبدیل اسی طرح میرے بچوں لگوں کی خطا ہوتی ہے جو صدیوں میں سزا ہاتھ کی پڑتی ہے نواز سراجر دولوں نے سکینڈ لیا انگریزوں کی خلاف بنگار مسلمانوں کی حادثہ نکلتا چلا جا رہا تھا اس غرب نواز نے مسلمانوں کا سکینڈ لیا لیکن میر جاثر کی اے خطاری پورے بنگاروں کا آنے والی صدیوں کو آنے والی نسلوں کو بلا ہوئی ٹیپو سلطان نے سکینڈ لیا نسول سرنگا پڑتو میں انگریزوں کی خلاف اور حقیقت یہ ہے کہ پچھلے کئی سو سال میں آجازوں کو ٹیپو سلطان ایک وحید و مسلمان عظیم افشان بہنمان تھے کہ جو اس دور میں پوری امت مسلمان میں ان سے زیادہ طلیب شجاعت وسیع المذر غیر احمد اور پوری مسلمان دنیا کے نگاہ پر نگاہ رکھنے والا سلطان مسلمان امت اس دور میں پیدا نہیں کیا ہے وہ ٹیپو سلطان میر جعفر کی میر صادق کی خطاری سے شرک کرتا تھا میرے بچوں صدیوں کی سزا ہمیں کاٹنی پڑی ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں نے ان کے لاش پر قدفر کرتا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے اور اس کے بعد اٹھارہ سب تاؤن کی جنگ اعزادی ایک خوبصور تحلیق اٹھتی ہے مومن اس بار قدفر کہ ہم دوبارہ سے دوستان حاصل کر لیتے ہیں لیکن بہادر شاہد زفر کے ناپا کا طلیب خطار مشیر قوم کو نسلوں کے لیے غلام کر رہے ہیں میرے بچوں آج یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے اس امت کے خوش نصیب تریم نسل اللہ نے پیدا کیا وہ آپ کو آپ کو اگر پاکستان براتی کے تکلیفیں نہیں ہوں آپ نے اکتر کا نفسان نہیں ہوں آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے سروں پر چھت رکھی ہے اچھے عزت آبور خیر اور آفیت کے ساتھ ہمیں زندگی قدارتے ہو اداروں میں پڑھتے ہیں اللہ نے تمہیں عزت آبور سے مبازا ہے اب ایک پھر موقع آیا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ مجھے برکے فیصلہ کرنا ہے اگر آج خیلقی کر دی میرے بچوں تو یاد رکھنا کہ نسمہ کے یہ غلام بنا لیے جاؤں گے یہ مسیح تمہیں بار بار نہیں کی جائے گی یہ پیغام تم تک بار بار نہیں پہنچایا جائے گا اللہ تعالی نے اپنی تقدیر پیصلہ کر دیا اس پاکستان کا بنانا بیسری ستی کا بودھا تھا اس پاکستان کی تکمیل سالا بیسری ستی کا بودھا ہوگا اردو اللہ تعالیٰ کی تکمیل ساتی کا بودھا ہوگا اس وقت ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ پاکستان نہیں کر سکتا نائنٹین خریف پہ کام اقبال کا انتقال ہوتا انیس سو اٹس پہ اقبال کا انتقال ہوتا ہے لوگوں نے ترس کیا اقبال پر کہ آپ پہ کہتے تھے پاکستان بنے گا ابھی تو بزمان کو نظر میں نہیں ہوئے ابھی تو پاکستان ریزولوشن بھی پاس نہیں ہوئی وہ درویش و خلمدر جس کو بشار میں ہمیں خبریہ رکھ کی طرف سے مل چکی تھی اپنے ان سارے اکانس کرنے والا کو جواب دیتا ہے عشق و فریاد نازم تھی تو وہ ہو چکی عشق و فریاد نازم تھی تو وہ ہو چکی اب ذرا دلتھام کے فریاد کی تحصیل دے گی اللہ تعالیٰ نے سات سال کے عرصے میں پاکستان ریزولوشن بھی اقبال کے وفات کے بات بات دی اور اللہ تعالیٰ نے سات سال کے عرصے میں پاکستان کی تقمیر تعمیر کر کے آپ کے حوالے کیا آج ہم ان تمام لوگوں کو یہ جواب دیتے ہیں جو ہم پر یہ اتناس کرتے ہیں کہ جو کام بسٹ سال میں نہیں ہوں تک آباد کیسے کریں گے جس پاکستان کو بنانے کا بوادہ کارے پڑھو نے جس پاکستان کی تعمیر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی گئی تھی آج ہم اللہ کی قسم یہ اہد کرتے ہیں اللہ کے سامنے ہم اس کی تقمیل وہاں رسول اللہ پہ کریں گے انساءاللہ ہم پر یہ اتناس کی ادانہ کہ جو کام بسٹ سال میں نہیں ہوں کہ آپ اس کو اب کس طرح کریں گے ان کو ہم جواب یہی دیتے ہیں کہ یہ پاکستان جس رب نے بنایا تھا وہی پاکستان وہی رب اس پاکستان کی تقمیل کرے گا ہم صرف اپنی دل اپنی جگہ رکھنی جان اپنی جان اپنی مال اپنی اللہ اس کی نامے قربان کرنے کی اتناس کرتے ہیں یہ قربانی قربانی رب نے قبول کر لی انشاءاللہ جتنا پاکستان بنا تھا انشاءاللہ بھی تو اس کی تقمیل کی ہوگی ہم بھی یہی کہتے ہیں ہم نے بھی اس میں شکل شروع کرنے سے پہلے کہ رب کے عدود فریاد کی تھی ہم بھی اتناس دورات ہیں کہ اس کو فریاد لازم کی ضرور ہو چکی اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دے ایک نیا اطلاع پر پاہ رہا ہے اللہ کے فضل سے خیبر سے خراسی کر مظفرہ بات سے کوئے کر اللہ کے فضل و کرم سے یہ معجمان نسل کسی صدی میں پال پزدہ کر رہی ہے یادہ ہے میرے بچوں جب پاکستان نہیں بنا تھا ہمارے پاس اس وقت ملک نہیں تھا حکومت خیاست خیاست نہیں تھی جو چیز ہمارے پاس تھی وہ ہماری ایڈالوجی تھی ہماری خالت تھی ہماری صدی ہمارا دین تھا ہماری شناح تھی ہمارے پاس سب جنت تھا سب ہلائی آج ہی ہمارے پاس یہ سب باجون ہے ہم نے اس کو دباہ زندہ کرنا ہے تریسے ایک سال میں ہم سے جو غمتی اور خطاہی ہو یا کوئی رکھ کے بھول کیے باتیں ہم بھول بیٹھیں ہم نے سب دمت کو بھی بھولا دیا سب ہلائی کو بھی اس کی بھی بے خورتی کی اکتر میں ہمیں لقصان ہوا ہمیں چوٹ لگی ہمارے بھول دو گیا کوئی بات نہیں زندہ قوموں کو چوٹے لگتی ہم نے عزتی اور خطاہیوں کو سیکھا اور اللہ کی قسم کی کوئی افی اللہ کا خصل کتنا فورٹی سب کی جب پاکستان بنا لوگوں نے کہا دو سال سے زیادہ یہ کل نہیں چلے گا اللہ کے خدر سے اممہ موجود ہے سینٹیون نے پاکستان ترکا دوشمنہ نے کہا یہ کوئی خطر میں والا نہیں ہے اس زمانے میں سوکی ایک یونین ایک عزیب و شان طاقت کے طور پر افغانستان میں داخل ہوتی ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ دو سب فالسائن مسلمانوں کی زمینوں پر رول کے چلے آئیں افغانستان کو بھی رول کے ہم خطب کر دیں گے وہ پاکستان جس کے بارے میں لوگ پانچ سال 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 پہلے کر رہے تھے کہ ٹوٹ کے اندھ ہو جائے گا اللہ نے پاکستان میں فیصلہ کیا کہ ہم سویٹ یونین کو دور کے چھوٹا کر دیں گے ہم ہیں وہ نہیں ہیں میرے بچوں جب بھی اندھا کاما اس کعنات کی تقدیر تبدیل کرنا چاہتا ہے جو ایک نسل پر پیدا کرتا ہے جو نمکن کو ممکن کرتے کھا دیئے خوشنصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کے دستبازوں کے طور پر استعمال کرتا ہے پر نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے تقدیر میں مقابل کرتا ہے روم دیے جاتے ہیں جو مجھد ہونا ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس پاکستان میں دنیا کی حظیر طریق طاقت بندہ ہے انشاءاللہ اس پاکستان میں ہم یہ فیصلہ کر چکے اللہ نے کبھی کسی بہن بھی حالت نہیں بدلی جب تک وہ اپنی حالت بدل لے گا فیصلہ نہ کر لے یہ نہیں اپنے دلوں میں کرو میرے بچوں اللہ تمہیں کبھی رسول نہیں کرے گا تم اللہ کے دین کی ذکراتوں کی اپنے آپ کو اللہ تمہاری ذکراتوں کی حاضر کی ذمہ داری لے گا تم اس پاکستان کو بدین آسانی بناو اللہ کو رحمت و قرصدوں کی وہ بارش کرے گا کہ وہ عمد اسلام کی اللہ علیہ السلام کی قائدت ہمارے نسلی میں لکھتے گا تم اس پاکستان کو وہ عصد کو جو اللہ تعالیٰ کے موجزوں کو دی جاتی ہے عزبالی غاز کے فضل شاق احمد بمتال برطی قدرت اللہ شہاب یہ اللہ کے درویش و بقیر جن کی زبان سے اللہ نے سچھ خلقی ہمیں سنائی مخترم اشواق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان صلی اللہ علیہ السلام کی اُسنی کی طرح ہے موجز سے قائم ہے اور جس نے اس مفتی کو دخشان پہنچا ہے رون دیا کہتا وہ بابات کر دیا گیا میرے بچوں اس پاکستان کی روحانی ڈائمچن کو سمجھو یہ پاکستان عام ملک نہیں ہے یہ اللہ کے رسول کے خاص سائرہ تیار کیا گیا ہے اس کا پرچم یہ ستا پرچمیں ستارہ و خلال یہ ہمارا رہ پر دیا ترخل و کمال کے لیے